یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہے عبدہو ورسولہو بھائی محفوظ اترولہ بلوامپور یوپی سے سوال کرتے ہیں کیا گھر بنانے کے لیے لون لے سکتے ہیں دیکھئے لون کس کو کہتے ہیں لفظ بدلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتے لون کا مطلب ہے کہ آپ سود پر روپیہ لے رہے ہیں گھر بنانے کے لیے سود اتنی بری بلا ہے اتنا بڑا اس کا گناہ ہے کہ اس کے برابر گناہ کسی اور چیز کا نہیں بتایا تو گھر بنانے کے لیے موٹر سائیکل لینے کے لیے کوئی اور چیز لینے کے لیے لون لینے کی بات یہ شریعت میں درست نہیں ہے آپ کا مکان کچھ ہے لیکن آپ رہ رہے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہر سال لپائی پتائی کی ضرورت پڑتی ہے کوشش کیجئے محنت کیجئے دعا کیجئے اللہ حرمالزت آپ کو مال دے آپ کے کاروبار میں برکت دے آپ کا مال آپ کا مکان پکا بن جائے لیکن اگر آپ لون لے کر بینک سے لاکھوں روپیہ مکان تو بن جائے گا آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ کا اسٹیٹس بھی بڑھ جائے لیکن وہ جو آپ سود دیں گے ہر مہینہ جو سود آپ کے اوپر چڑھے گا کبھی کبھی اس کی صورتحال بہت بگڑ جاتی ہے سود لینے والے کا انتقال ہو جاتا ہے کاروبار خراب ہو جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے تو جو چیز بینک والوں نے گارنٹی کے طور پر آپ کی لی تھی وہ سب ضبط کر لیتے ہیں بچوں کو آپ گھر دینے کے چکر میں ان کے موں کا نوالہ بھی چھنوا دیتے ہیں تو ہمارے خیال سے یہ کوئی کلمندی کی بات ہے نہیں آپ انتظار کریں صبر کریں کوشش کریں محنت کریں دعا کریں لیکن اس مصیبت کو اپنے گلے نہ ڈالیں یہ ایسا طوق ہے جو آپ کے گلے سے آسانی سنی نکلے گا لہذا مکان بنانے کے لیے لون نہ لیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ